دوستوں اب سمیں ہو گیا ہے کھلے سمدروں میں رومانچ کرنے کا لیکن پہلے ہمیں جھونڈنے ہیں ایک دو تین چار لاپتہ گیندیں تھوڑی ساہی تھا ہاتھ پر یہ کانٹا کافی بھاری لگتا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ہمیں خزانے کو جھونڈنے کے لیے بڑے جنتوں کو پکڑنا پڑے گا اس مچلی کے کانٹے سے اور ان کا وزن ناپنے کے لیے ہمارے پاس ہے یہ ہینڈی ڈینڈی سکیل اگر وہ پندرہ گرام سے زیادہ ہوئے تو ہم اسے رکھیں گے اور ایک گیند لیں گے یدی نہیں تو واپس پھینک دیں گے اب ہمیں اپنا مشن پتا ہے اس لیے پسچن کی طرف چلو اور خوشنا شروع کرو دیکھو کیا تمہیں بھی وہی دکھا جو مجھے دکھا مجھے یہ مچلی لگتی ہے چلو اب اسے پکڑنے کی خوشش کرتے ہیں آہ کانٹا لگا اب اسے گھوماؤ لگتا ہے اس میں کچھ گھرا بھی آگئی ہے میرے پاس ایک سجاو ہے آہ آہ اب ٹھیک ہے اب ایک بار پھر سے کر کر دیکھتے ہیں ہاں بہت بڑیا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا یہ ہے بلو ٹینگ چلو اس کا وزن کر کر دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے کام آئے گی یہ گئی اب اس میں تھوڑا وزن ڈالیں گے اسے تولنے کے لیے اور جانیں گے کی اس کا کتنا بھار ہے یہ ہے دس گرام چلو اسے ڈالتے ہیں اس سے نہیں ہوگا چلو اب دس گرام اور ڈالتے ہیں ارے یہ زیادہ ہو گیا چلو اسے باہر نکالو اور پھر پانچ گرام سے کر کر دیکھتے ہیں لگ بگ ہو گیا چلو اب ایک گرام ڈال کر دیکھتے ہیں لگتا ہے تھوڑا اور ڈالنا پڑے گا ہاں یہ ہونے والا ہے اس آخری والے سے ہو جانا چاہیے ہاں ہو گیا اب یہ برابر ہے یعنی یہ مچھلی اٹھارہ گرام کی ہے کیا اٹھارہہ پندرہہ سے کم یا زیادہ ہے صحیح کہا اس کا مطلب ہم اسے یہاں رکھیں گے یہ رہی ہمارے خزانے کی پہلی گیند بتاؤ یہ لال گیند کہاں جائے گی اس لال گڑھے میں اب خزانے کے لیے ہمیں تین گیندیں اور چاہیے چلو اب اتری دشا کی اور چلتے ہیں اور نئے جیوہ کو ڈھونٹے ہیں ارے دوستوں مجھے بائیں اور ایک جیو نظر آ رہا ہے میرا مطلب پوت کی طرف چلو اپنے مچھلی کے کانٹے سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پکڑ لیا اسے جلدی کیچو شاباش دوستوں یہ دیکھو یہ ہے پیلے رنگ کی پیاری سی بٹرفلائی فش چلو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ سکتی ہے یا نہیں چلو پہلے دس گرام کے وزن کو ڈال کر دیکھتے ہیں ارے باپر یہ تو پہلے سے ہی بھاری ہے چلو تھوڑا وزن کم کرو تو پہلے پانچ گرام سے شروع کرتے ہیں یہ صحیح جا رہا ہے اب اس میں تھوڑا ایک گرام اور ڈالیں گے یہ ایک شاید ایک اور سے بات بن جائے ہاں ہو گیا تو ہماری مچھلی کا وزن ہے سات گرام یہ ہماری آوشکتہ انسار کم ہے چلو اسے واپس جانے دو اتری دشا میں بھاگیا ساتھ نہیں دے رہا چلو اپنے بھاگیا کو پورو کی اور دیکھتے ہیں تو تم سب کو وہاں پر کون سا جیو دکھائی دے رہا ہے چلو اپنے مچھلی کے کاٹے کی ساہتہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے کانٹا لگا کیا آپ نے پہلے کبھی اتنا وچی ترجیف دیکھا ہے مجھے تو یہ آٹھ بجاؤں والا اوکٹوپس لگ رہا ہے چلو اسے تول کر دیکھتے ہیں یہ تھوڑا بھاری لگتا ہے اس لیے بیس گرام وزن رکھیں گے ارے یہ تو ہلا ہی نہیں چلو ایک اور پیس رکھیں اوہو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اس کے جگہے ہم یہ دس گرام رکھ کر دیکھتے ہیں آہ تھوڑا سا رہ گیا ہمیں بس تھوڑا سا ہی چاہیے تو ایک گرام رکھ کر دیکھتے ہیں ہم تو اس آٹھوپس کا وزن ہے اکاتیس گرام یہ پندھرہ سے بہت زیادہ ہے تو اس کو رکھتے ہیں اب ہمیں ملے گی دوسری گین یہ آ گئی ہمیں جامونی رنگ کے گیند ملی ہے تو بتاؤ یہ کہاں پر جائے گی ہاں یہاں پر بلکل صحیح ابھی خزانے کے لیے ہمیں دو گیندے اور چاہیے چلو دکشن کی اور چل کر دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اوہ مجھے ایک اور جیو نظر آ چکا ہے یہ کون سا جیو ہے چلو نزدیک جا کر دیکھتے ہیں میں نے شکار کو پکڑ لیا اب اسے گھماؤ ہمیں بہت ہی الگ جیو ملا ہے یہ سمدری گھوڑا لگتا ہے چلو اس کا وزن کر کر دیکھتے ہیں تو مطر آپ یہاں پر جائیے تو پہلے دس گرام سے شروع کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے تھوڑا اور ڈال کر دیکھتے ہیں یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اس کو بدلو اور پانچ گرام ڈال کر دیکھو ہاں اب یہ کافی نزدیک ہو گیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے ایک گرام لگ بھگ لگتا ہے اس سے کام بن جائے گا ہو گیا ہمارا سمدری گھوڑا سترہ گرام کا ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے تو اب ہمیں ملے گی ہماری تیسری گیند کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس نیلے گڑھے میں جائے گی بلکل نہیں کیونکہ گیند ہرے رنگ کی ہیں یہ یہاں ہرے گڑھے میں جائے گی چلیے اب بھاگئے کو ایک بار پھر سے پشم کی اور پر رکھتے ہیں آرے واہ میں نے ایک اور جیو کو خوج لیا آئیے اسے پکڑنے کی کوشش کر کر دیکھتے ہیں کٹا لگا اب اسے گھوماؤ تو میرے بھائیوں دیکھو یہ ایک کیکڑا ہے تو جلدی سے اس کا وزن کر کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پریے دس گرام تو تراجو ہل چکا ہے آئیے اب پانچ گرام ڈال کر دیکھتے ہیں ارے باپ رے اس سے تو یہ اور بھاری ہو رہا ہے ہم ایک گرام ڈال کر دیکھیں گے گیارہ گرام ارے یہ تو کتنا معمولی سا جیو ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اسے واپس ٹھیک دو ہم ایک بار پھر سے اتری دشا میں جا کر دیکھیں گے تو کیا تم سب کو کچھ نظر آیا مجھے ویل نظر آئی سب سے بڑا سمودری چیو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا کاٹا اس پر لگ جائے گا یہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ہا 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 پکڑ لیا اسے گھماؤ ہم نے پکڑ لیا ہم نے ویل کو پکڑ لیا بہت ہی صاف چلیے اس کا وزن کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھاری ہوگی تو چلیے بیس گرام سے ہی شروع کر دیکھتے ہیں اس سے نہیں ہوگا چلیے تھوڑا اور ڈالیں تھوڑا اور یہ بھاری ویل ہے ہاں اب یہ تھوڑا ہلنے لگا ہے پر یہ آخری والا تھوڑا زیادہ ہو گیا اسے باہر نکالو چلو اس کے بدلے دس گرام ڈال کر دیکھتے ہیں ابھی بھی زیادہ ہے چلیے اس میں پانچ گرام ڈال کر دیکھتے ہیں اب تھوڑا صحیح لگ رہا ہے یعنی یہ ویل پینسٹھ گرام کی ہے ہماری آخری گیند کے لیے یہ کافی ہے نیلی گیند کو رکھنے کے لیے کیول ایک جگہ بچی ہے وہ ہے نیلا گڑھا اور اب خزانے کے لیے ہمیں یہ ہتھوڑا چاہیے چلو اب ہتھوڑے سے ہری گیند کو گڑھے میں ڈالو یہ ایک اور اب جامونی گیند یہ دو اب لال گیند کی باری اور اب یہ تین اور آخر میں نیلی گیند یہ ہو گیا چار ٹھہرو یہ رہا ہمارا خزانہ چلو اس کے اندر دیکھتے ہیں واہ کتنے چمکدار آبھوشن ہے یہ اتنے خوبصورت ہوں گے اس کی میں نے کلپنا بھی نہیں کیتی یہ ہمیں محنت کا پھل ملا ہے یہ دیکھئے ہمیں کیا ملا ہے سب سے پہلے یہ دھاتو سے بنا چمکدار چھوٹا گھوڑا جس کا نام ہے ٹوائلائٹ سپاکل اور اب ہمارے پاس ہے نیرالی ہیچمل مچلی پیجن ارے واہ یہ کتنی آنند میں مچلی ہے اور یہاں دیکھئے یہ کتنا پیارا سا پاپٹرول پاپ چیز اور اسے آپ کیسے بھی موڑ توڑ سکتے ہو اب یہ دیکھو چھوٹا سا پیارا سا پیلے رنگ کا پوکیمون پیکاچو اور یہ دھیر سارے سونے کے سکھ کے منچہ ہی خریداری کے لیے چلو اب لنگر ہٹاؤ اور اگلی سمدری یاترہ کے لیے تیار ہو جاؤ یک پیش رواز بار بیار ، دیکھو